ہیلو جی اسلام علیکم میرا نام ہے بابرمی ویسے میرا نام جان کے کیا کرو دے پھر آج جو پاکستان کی کارکردگی ہے اس پر میں زیادہ کیا ہی بات کروں آپ کے سامنے کارکردگی رکھی ہوئی ہے مطلب ٹھیک ہے تم لوگ گند ہوتے ہو اتنا بھی گند ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی جو ٹیم اتنے سالوں بعد جو ختم کر دی گئی جو پہلی بار ورلڈ گاپ گھیل دی ہے آنے ایکسپیرینس ٹیم ہے اس کی آگے تم لوگ اتنا دھم ہوگے یہ سوچا نہیں تھا لیکن پاکستانیوں ہم نے وہ کام نہیں سوچتے جو آپ کرتے ہو کسی کا ریکارڈ بنوانا ہو کسی کا ریکارڈ توڑوانا ہو اس میں آپ سب سے آگے ہو سب سے آگے کیونکہ آپ پاکستانی ہو پاکستانی ٹیم ہوئی اس میں مشہور ہو آپ پھر جو آج گند ہوئے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا گند ہوئے ہو ایک نون ایکسپیرینس ٹیم کی آگے تو آگے کرو موبائل آواز کلیئر نہیں آرہی ہو گا ٹھیک ہے میرا موہ نہ نکال جیادا اور جو آج ان کی پرفارمنس ہے ایک سو انسٹھ پہ ساتھ آؤ مطلب پہلے تین چور اور میں دیکھو بکنیں گیری ہیں بھائی کیا کر رہے ہو تم لوگ بھائی اتنا بیسہ لگا کہ تم لوگو آگے بھیجھتے ہیں سمجھ سے باہر ہے ادھر دیکھو پاکستان ٹیم میچ ہار گیا ہے ادھر زرلہ زرلہ نے آن دی دینا شروع کر دی بھائی نظام یہ خراب ہے اپنے آپ کو صدار ہو اچھی پرفارمنس ہو بھائی ان کی ٹیم دیکھئے انہوں نے وقتہ ڈالا ہویا تم لوگوں کی اوپر پہلی بار وہ کھیلنے آئے ہوئے کمال ہے یار تم لوگ کی بیسے ذرہ بھی تم لوگوں میں وہ وہ انٹیریئر وہ تمہارا اندر کچھ بھی نہیں کہتا لیار ہم کچھ محنت کریں کچھ افرٹ کریں ورلڈ کب میں ریپریزنٹ کریں پاکستان کو اتنے بڑے بڑے مو لے گھر تم لوگ میچ کرنے آگے ہو اور ہاریس لہب صاحب او بھائی جب تم سے اتنی اچھی بالنگ نہیں ہوتی تو چھوڑ دو ویرات کولی والے میچ میں تم نے وہ بکواس بالنگ کی تھی وہ پتہ نہیں کون کون سی گنڈی گن دی بالنیں پھینکی تھی ٹھیک اب آخری بال بھی تم نے فلٹاس پھینکی چوکا لگوا دیا تو پتہ ہے کہ تم لوگ سپر اوپر میں کیل نہیں سکتے ہیں بھائی اس طرح نہیں اس طرح نہیں ہوتے پھر آپ کو بہتر کرو کارکردگی بہتر کرو پھر پاکستان کو جو ہے نا گندہ مت کرو ٹھیک ہے اور دوسری بات بھائی جب سپر اوپر ہو رہا ہو ٹھیک ہے آمیر نے اس سیکل نام سپر بہت اچھا کر آیا سپر اوپر میں بیسی پریشور کرنا ہے سمجھتا ہوں لیکن اتنا بھی پریشور نہیں ہوتا بھائی آمیر صاحب اتنی مشکلوں سے اتنی آپ پر فارمس کر کے آپ دوبارہ ٹیم میں آئے ہو سب آپ کو آمیر آمیر کر کے بکار رہی ہیں کسی اور بولر کا آپ نے نام سنا ہے پورے گراؤن میں صرف آمیر آمیری ہو رہی تھی آمیر 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 ٹھیک ہے تم نے اس سیکل نام پر اچھا کر رہا ہے لیکن جو سپر اوپر کرانے والا تھا وہ بھی اچھا کرانا تھا بھائی جب تم نے دو وائیڈے پھینکی ٹھیک ہے دو وائیڈوں پر دو سنگل بھی نکلے تب تم اپنے آپ اوپر نہیں ٹھیک ہے جب اگلے بندے نے تمہاری شوٹ کے اوپر اس بندے نے دو رنس بنوائے جو بھی فیلٹر تھا پھینکنے والا تو اس کے اوپر تم چھیک رہے ہو ٹھیک ہے اس فیلٹر کے بھی غلطی ہے تمہاری اس سے زیادہ غلطی ہے آمیر صاحب ٹھیک ہے تم جو اتنی وائیڈے پھینک رہے ہو سلو میں پھینک رہے ہو اتنی وائیڈ پھینک رہے ہو تو میں چوکا لگاتا ہوں آپ کو بھائی جان ہم نے بھی کہے لیا ہارڈ وال کرکٹ ہم تھوڑا سا پولیش ہونے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے مجھے خود تیم میں آنا پڑے گا یہ تم لوگوں کے حالات ہیں بلکل یہ اتنا تنگ کر رہے ہیں اتنا تنگ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ میں آپ کو سیریز بتا رہا ہوں کہ بہت تنگ کر رہے ہو تم لوگوں اتنا بھی یار کو تنگ کرتا ہے تم پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہو پچیس کروڑ کی آبادی میں سے صرف گیارہ بندے کھیر رہے ہو اور گیارہ بندے کی پر فورمیں ہمارے سامنے رکھتی جائے پر فورم کیا کر رہے ہو یار بابر صاحب چوالیس سوکھ اور چالیس بین گھندو پر شداب آج اس کا بلہ چل گیا جب سوپر آور میں شارٹ کونسی کی رکھ ہو تو اللہ اللہ کر کے چوکر چلا گیا بھی یہ بیٹ پر لگ کے سمجھ سے باہر ہے یار بتا نہیں تم لوگ پریکٹی سیشن میں کیا کرتے رہتے ہو فیلڈنگ تم لوگوں سے نہیں ہوتی رننگ تم لوگوں سے نہیں ہوتی بولنگ تم لوگوں سے نہیں ہوتی بیٹنگ تم لوگوں سے نہیں ہوتی اللہ اللہ کا نام لے کر دماغ خراب کی ہوئے تمہار جو چیئرمنگ صاحب ہیں وہ کمیٹی کے بڑے ہیں وہ لوگ تم لوگ کچھ نہیں کہتے بڑا عجیب سا محول بنایا ہو ایسے نا دل اتنا جلا ہوا تم لوگ کی سوچ ہے اب میں اور کیا کہوں بند کرو اس کیمرے کو